اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبیح اللہ تعالیٰ کی درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں رائع عبدالی خرر راست نکتہ کے فورم سے حضر خدمت میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام آج کا ہمارا موضوع ہے کہ انٹین کے خاتمے یا کاروبار کے خاتمے کی درخواست دینے پر ایف بی آر ممکنہ طور پر کیا رسپونس دے گا انٹین کے خاتمے کے موضوع کو ہم اس سے پہلے بھی ذریعہ بیس لاتے ہیں جس کا کرکس یہ تھا کہ انٹین ختم کرنے کے لیے پاکستان میں کوئی قانون موجود نہیں ہے اب بزنس کے خاتمے کے حوالے سے ہم موضوع کو ذریعہ بیس لاتے ہیں انٹین یعنی نیشنل ٹیکس نمبر کو حاصل کرنا بہت آسان ہے یہ مشکل کام نہیں ہے انٹین کو حاصل کرنے کے لیے ایف بی آر مفت اگاہی مہم چلاتی ہے پرنٹ میڈیا کے ذریعے بھی اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی انٹین کو بغیر کسی فیس کے حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ انٹین کو بغیر کسی مقصد کے بغیر کسی ضرورت کے حاصل نہ کیا جائے اگر آپ کا کوئی بزنس ہے کوئی کاروبار ہے تو انٹین ضرور حاصل کرے یا پھر آپ کسی ایسے ادارے یا کمپنی کے ساتھ منسلک ہیں جس کی یہ ضرورت ہے کہ وہ آپ کو جب تلخواہ دے تو آپ ایف بی آر میں ریجسٹرڈ ہوں یا آپ کے پاس انٹین ہو تب انٹین کو ضرور حاصل کرنا چاہیے اگر کوئی شخص انٹرنیٹ پہ ہے ایف بی آر کی ویب سائٹ کھولی ہوئی ہے تو شوق کے طور پر انٹین حاصل کر لے یا مفت مل رہا ہے اس لیے حاصل کر لے یا پھر کوئی وقتی ٹرانسیکشن ہے جس طرح کہ کوئی جائداد خریدنی ہے یا جائداد فروخت کرنی ہے تو کم ٹیکس لگوانے کے چکر میں انٹین حاصل کر لے اور صرف ایک ہی ٹرانسیکشن کی ہو اس کے بعد اس کو نہ چھیڑے یعنی کہ صرف ایک ہی ٹرانسیکشن کرنی ہو اس کے بعد نہ کوئی کاروبار ہے اور نہ ہی اس کو پھر ریٹرن فائل کرنی ہے اس وجہ سے نہ حاصل کیا جائے اگر ایف بی آر میں ریجسٹریشن حاصل کی ہے یا انٹین حاصل کیا ہے کسی کاروبار کے لیے اور وہ کاروبار بند ہو گیا ہے اور جب آپ انکم ٹیکس آرڈیننس دفعہ ایک سو سترہ کے تحت درخواست دیتے ہیں بزنس کے ڈسکنٹینیو کے لیے اب تو خیر صورتحال مختلف ہے آئیرس میں جا کے آپ کسی بھی بزنس کو ڈلیٹ کر سکتے ہیں بزنس کو چینج کر سکتے ہیں ہاں بعض اوقات سپیشلی جب سیل ٹیکس میں ریجسٹر ہو تو پھر آئیرس سسٹم ایف بی آر کا جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی بھی کاروبار کو چینج کیا جائے یا اس کو ڈلیٹ کیا جائے لیکن جیسے ہی آپ کاروبار کے خاتمے کے لیے آپ ایک سو سترہ کے تحت درخواست دیتے ہیں کہ میرا کاروبار اب ختم ہو گیا ہے اور میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اب ایف بی آر کی ریٹرن ایف بی آر کا گوشوارہ فائل کروں اس کے باوجود کہ آپ نے درخواست دے دی ہے آپ کا انٹین ختم نہیں ہوا آئیرس میں آپ کے نوٹسس نون فائلنگ کے یعنی کہ ریٹرن فائل کرنے کے آتے رہیں گے آپ کو ریٹرن فائل کرنا پڑے گی جیسے ہی آپ ایف بی آر میں کاروبار کے خاتمے کے حوالے سے درخواست دیتے ہیں تو ایف بی آر ممکنہ طور پر آڈٹ کر سکتا ہے ایف بی آر اس شخص کی کاروبار کے حوالے سے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل مانگ سکتا ہے اور ذاتی بھی اس شخص کی بینک کی ڈیٹیل مانگ سکتا ہے وہ اس میں دیکھ سکتا ہے کہ کاروبار تو بے شک اس نے ختم کر دیا ہے لیکن بینک کی ٹرانزیکشن ویسی کی ویسی آ رہی ہیں ظاہر ہے وہ کسی کاروبار کے تحت آ رہی ہوں گی ایسے تو نہیں آ رہی اور پھر وہ سیل اور پرچیز کے حوالے سے چیزیں بھی دیکھے گا شناختی کارڈ کے اوپر تمام چیزیں مینشن ہوتی ہیں کوئی بھی ڈیڈکشن ہو تو وہ بھی ایف بی آر کے پاس ان کی بھی معلومات ہوتی ہیں وہ بھی وہ دیکھیں گے اور اگر اور کچھ نہیں ملا تو پھر وہ گھر کے اخراجات دیکھیں گے کہ اس شخص کے گھر کے اخراجات بغیر کاروبار کے کیسے پورے ہو رہے ہیں فیملی سپورٹ ہے یا پھر کوئی ایسا کاروبار ہے جو ایف بی آر میں جس کے اوپر گوشوارہ آمدن جمع کرانا ضروری نہیں ہے بسورت دیگر ٹیکس پیئر کو چاہے کاروبار ختم بھی ہو جائے جس جتنی بھی آمدن ہو اس حساب سے چاہے بلو دی ٹیکس ہو اس حساب سے گوشوارے جمع کرانے پڑیں گے جب بھی کسی شخص کو انکم ٹیکس آرڈیننس کی دفعہ ایک سو سترہ کے تیعت ڈس کنٹینی آف بزنس کی درخواست دینے مقصود ہو تو ان تمام باتوں کو وہ مدنظر رکھے تاکہ اس درخواست کے اوپر عمل درامت کرتے ہوئے اس کا انٹین یا اہ بی آر کی ریجسٹریشن یا کاروبار کا خاتمہ ہو سکے یہ نہ ہو کہ خامخواہ ٹیکس پیئر نئی پریشانیوں کا اشکار ہو جائے گیا تھا وہ انٹ بی آر کی ریجسٹریشن کے خاتمے کے لیے شروع ہو گیا آڈٹ اور نئی انکوائریاں کریں گے امید ہے آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں گے موسیقی